بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں آپ نے غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے آئیے اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں ہماری اس ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا خواب تحریر کیجئے ہم آپ تک آپ کے خواب کی تعبیر پہنچانے کی کوشش کریں گے نئے ہیں چینل سبسکرائب ویڈیو لائک کیجئے چلیں آج کا خواب آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب میں دریاء میں غسل کرتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں اگر وہ کرزدار ہے تو کرز سے اس کو خلاصی ملے گی بیمار ہے تو صحت یاب ہوگا پریشان ہے تو اس کو خوشی مجسر ہوگی اور حضرت فرماتے ہیں کہ اگر خوف میں ہے تو اس کو امن مجسر ہوگا اگر قیدی ہے تو قید سے رہائی مجسر ہوگی حضرت مزید فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ تھوڑے پانی میں غسل کیا ہے ہاتھ مون دھویا ہے تو دلیل ہے کہ خیر و نفع پائے گا اور حضرت مزید فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ ہاتھ کو پانی سے دھویا ہے تو حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی دوست رکھتا ہے تو اس سے جدا ہونے پر دلیل ہے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ آگے مزید فرماتے ہیں اگر دیکھے اس نے غسل جنابت کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کوئی اہم کام ختم ہوگا مکمل ہوگا اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ اس زمن میں فرماتے ہیں کہ خواب میں جنابت سے غسل کرنا دلیل ہے کہ جوٹ سے پاک ہوگا دوستو اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے برا ڈراؤنا یا مسئبت والا خواب دیکھا ہے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار اور صدقہ خیرات کا انتظام اور انسلام کیجئے ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ